بسم اللہ الرحمن الرحیم باغ فدق کے معاملہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہ بین جو گفتگو ہوئی اس کی حیثیت کسی مقدمے کی نہیں بلکہ ایک علمی مذاکرے کی ہے اور اس علمی مذاکرے میں شامل فریقین کے دل خوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عزت کے جذبے سے سرشار و معمور تھے لہٰذا انتہائی محبت کے ماحول میں ایک دوسرے کا عدب سامنے رکھتے ہوئے انتہائی تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کا موقف سن کے فریقین ایک متفقہ نتیجے تک پہنچے اور پھر اس متفقہ نتیجے کو تمام آل اطہار اور صحابہ اکرام نے تسلیم کیا اور عملی طور پر اس کی تاہید کی آج اس موضوع پر گفتگو کرنے والوں کو خوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عزت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان ہستیوں کی عظمت اور شان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جن کے ماں بین یہ علمی مذاکرہ ہوا ہے ایک ہستی وہ ہیں جو افضل البشر بعد زنبیہ بالتحقیق ہیں جن کو خود سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے حج اور نمازوں کا امام مقرر فرمایا اور دوسری ہستی وہ ہیں جو سیدہ نسائل عالمین ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اقدس کی راحت ہیں جن کی شان مجھ جیسا کم علم بیان کرنے سے قاسر ہے ہزاروں سلام ہزاروں سلام ہزاروں سلام آپ کی عظمت پر یہ دونوں ہستیاں رحمہ اُبینہم کی عملی تفسیر ہیں یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستیاں ہیں اور یہ دونوں ہستیاں اسلام کی عزت ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے والوں کی خدمت میں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اگر آپ کے کسی جملے سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچتے ہیں تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں بعض ہستیاں دین کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی توہین دین کو بے وقار کر دیتی ہے ان ہستیوں کی بے عدبی دین کو کمزور کر دیتی ہیں وہ ہستیاں ایسا تعلق رکھتی ہیں دین کے ساتھ بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ عنہ ان ہی ہستیوں میں شامل ہیں میں اس موقع پر اہل سنت کے اقابرین بزرگوں کی خدمت میں انتہائی عدب سے انتہائی عدب سے گزارش کروں گا آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو بھولا کر مل بیٹھیں اسلامی سیاسی تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کر اور ان کو غلط رنگ دے کر جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے اس کو روکیں نئی نسل فتنہ پروروں کے ہاتھوں پریشان ہے اس دور کا تقاضہ ہے کہ اسلامی تاریخی سیاسی واقعات کی تعبیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بیان کی جائے اگر ہم اس فرض کو ادا نہیں کرتے تو ہم آنے والی نسلوں کے مجرم ہیں ہم ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی کردار نہ ادا کر سکے میں دوبارہ اہل سنت کے بزرگوں کی خدمت میں اکابرین کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے سیاسی اختلافی واقعات میں متفقہ اعلامیاں جاری کرنے کی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو جس سے ایمان بچ سکے اللہ تعالی ہمیں آلِ اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلِ کا وآسحابِ کا یا حبیب اللہ